اللہ کا اللہ نو کتھو طولیے کتھو نا پیے لو کان البحر مدادا سمندر سیاہی بناؤ لو کان البحر مدادا سمندر سیاہی بناؤ لو انما فی الارض من شجرت اقلام دنیا کے درخت کاٹ کے کلم بناو والبحر یمددو ہو من بعدہی سبعت ابحر پھر سات سمندر بھی سیاہی بناؤ پھر کلم لے کر پوری دنیا کے انسان بھی جنات بھی فرشتے بھی نبی بھی رسول بھی پیغمبر بھی علماء بھی سارف بیٹھو اور اللہ کہتا ہون میری من لکھو میں کون میں کیاں ہون میری تریف لکھو بھے 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 کیا ہوگا لانا فید البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہی مدد کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے گا اتنے سمندر اور لو پھر بھی نہیں اور لو پھر بھی نہیں یہ اللہ ہے دالکم اللہ ربکم الحق ان اللہ فالق الحب والنواء کون اللہ دانیں گفنے کو پھارنے والا کون اللہ يخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی کون اللہ مردہ سے زندہ نکالے زندہ سے مردہ نکالے ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا اللہ ہے فانراتو فکون کدر بھاگ جارو فالق الاسباہ کون اللہ جس نے صبح کی روشنی کو تمہارے سروں پر قائم کیا کون اللہ وجعل اللیل سکنا وجعل الشمس والقمر حسبانا جو دن اور رات کا نظام لے کر آیا کون اللہquz لا الہ الا هو اکیل اللہ کون اللہ الحی القیوم لا تاقذو سنت ولا نوم لہو ما في السماوات و ما في الارض او والله او والله الıllehen المشرق و المغرب مشرق و المغرب کے بعدشا لہو ما في السماوات و ما في الارض زمین و اسمان کے بعدشا رب المشرق و المغرب مشرق اور مغرب کا پالنے والا یمسک السماوات والارض زمین آسمان کو تھامنے والا وہ کہتا ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ وہ اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے تو وہ حبیب کیسا ہوگا جس کو اللہ کہے میرا حبیب ہے یہ کوئی تارک جمعیل کی پسند تو نہیں بیان ہو رہی یہ کسی دانشور یا سائنس دان کی پسند نہیں اللہ اللہ کہا اے میرے حبیب میں نے تمہیں حبیب بنایا ہے حبیب صرف ایک چھوٹے سے سطر میں کلیم تینوں کا فرق اللہ بتا دیتا ہے مسلح اسلام نے دعا کی مسلح اسلام نے دعا کی رب شرح لی صدری یا لہ میرا سینہ کھول دے اللہ نے کھول دیا اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہا اَلَمْ نَشْرَحْ لَقَ صَدْرَك اے میرے حبیب میں نے ترہ سینہ کھول دیا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاقِرِينَ یا اللہ میرا نام اونشہ کر دے میرے بعد میں میرا نام زندہ رہے اللہ نے کر دیا گرودِ ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے لگا تو میرے نبی کو اللہ نے مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك اے میرے حبیب میں نے تیرہ نام بلند کر دیا صرف قرآن سے بتا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اجعلنے من ورثت جنت النعیم مجھے جنت عطا فرما اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اِنَّا آطَيْنَا كَالْكَوْفَر میں نے تجھے جنت کی چابی پکڑا دی ہے پھر بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا میرے نبی نے کہا حرام ہے نبیوں پر جنت جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے اور میرے بغیر جنت کھل نہیں سکتا سارے جنت کا مجمع جنت کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے آٹھ دروازے آٹھوں بند اور وہ سارے سوچ رہے ہیں کہ جنت میں کیسے جائیں دروازے بند ہیں تو یہ سارا ایمان والا مجمع اگر اللہ چاہتا تو فوراں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا جاتا لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کرنے کے لئے ان کو ادھر بھیجا نہیں سارا مجمع آدم علیہ السلام بابا جان دادا جان اللہ کے نبی پہلے نبی پہلے انسان جنت کا دروازہ کھلو تو بابا آدم فرمائیں گے کترو میں تو تنوں کٹوامن جو کہ بڑھا ہوں بڑھا جو کہ آپ ہی بڑھا ہوں حَلَّا خَرَجَكُمْ إِلَّا خَفِيَّةُ عَبِيْكُمْ اور میری وجہ سے تو تم نکلے تھے میں تمہیں اندر کیسے لے جاؤں کسی اور سے بات کرو تو پھر وہ جائیں گے عبراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سلیمان داوود یحیٰ زکریہ یعقوب یونس علیات یسا ذلکف اللوت شعیب حود صالح سو اور انبیاء ناوی 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 آخر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو در سے تمہارا کام بن جائے گا کہ بتاؤ آپ بتائیں وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس وہاں سے یہ دروازہ کھل سکتا ہے آج کوئی نہیں کھلوا سکتا تو یہ سارا جنتی مجمع اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوگا یا رسول اللہ جنت کا دروازہ کھلوائیں تو میرا نبی کہے گا انا لہو انا لہو میں کھلواؤں گا میں کھلواؤں گا پھر میں سجدے میں سر رکھوں گا تو میں میں اللہ کی تعریف کروں گا پھر میرا اللہ کہے گا یا محمد یا حبیبی عرفہ راسک سل توعط عشفہ تشفہ میرا حبیب سر اٹھا مانگ ملے گا شفاعت کر قبول ہوگا تو آپ کہیں گے میں عرض کروں گا یا اللہ جنت کا دروازہ کھولو تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو اشتتا کر پھیٹا کٹ پھیٹا آپ پھیٹے نہیں کٹے شیف یوسفی کٹائیں دوسی پھیٹے بد نہیں کہیں کہیں کھلو تو اللہ کہے راج تم پھیٹا کٹو تیری تفیل کروں گا تو آپ میرا نبی کہے گا میں تیار تو ایک سواری جنت سے اڑتی آئے وہ آگر ایسے ہمارے نبی کے آگے اترے گی جیسے جہاز اترتا ہے اور آپ کے سامنے ایسے تو آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے وہ کھڑی ہو جائے اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے اب یہ رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ کسے بندے کوچوان بڑھنا ہے یہ رسی اللہ کہنے انہیں خود نہیں پکڑنی ورنہ وہ اوپر ہی رہے تو انہیں گر جائے تو اس کے گرنے کا مطلب ہے کسے کوچوان بڑھنا ہے تو کچھ چھوٹا بندہ تو نہیں جائے رہا اٹھے آکے کھلو بڑھنا ہے لہٰذا سارا ایمان والوں کا مجمع پنجیاں تھے سارے پنجوں پر کون دیکھی جا رہے ہیں بلو انہیں کہیں دے واسطے اعلان ہوندہ ہے سید بھی پچھے رہے گئے ہیں تو قریش بھی پچھے رہے گئے تو عرب بھی پچھاں رہے گئے تو عجم بھی پچھاں رہے گئے تو اوہ حبشی تفوتر کم ہی کر گیا اپنا لگا بلال کو باہر لاؤ میرے نبی نے فرمایا بلال میری سواری کی لگام کو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں چلے گا میں اندر روازے پر آکے دستک دوں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کون ہے تو میں کہوں گا محمد الرسول اللہ ہے تو وہ کہے گا یا رسول اللہ اندر سے فرشتہ کہے گا مجھے حکم تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازے نہیں کھولے گا تو میں آج کھول رہا ہوں وہ کھولے گا تو آپ نے کہا میں سب سے پہلے داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گا مالدار بعد میں چاہے جنت ہی نہیں ہیں چاہے وہ جنت اب تو جنت کیوں بن جکے نا لیکن مالدار لوگوں کا نمبر بعد میں اور غریبوں کا نمبر پہلے ہوگا میرے نبی سے پوچھا گا یا رسول اللہ کیامت کے دن آپ کو کان ڈھونے رش بڑا ہوگا کہ اب غونی فی بغفائکم مجھے میری امت کے غریب لوگوں میں دیکھنے میں ادھر ہی کھڑا ہوں گا غریبوں میں کھڑا ہوں گا مالدار بھی جنت میں جائیں گے پر جو مقام غریب لے جائے گا کوئی کوئی مالدار وہ لے جائے تو لے جائے بڑی اوکھی گھاٹی ہے آپ نے کہا میں سب سے پہلے جاؤں گا میرے ساتھ میری امت کے غریب پھر آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا تو سلمان فارسی نے اسے گردن اونچی کر کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے تو آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے جس کو آٹھوں دروازے پکاریں گے مرحبا مرحبا ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے تو راب نے کہا عمر ایک جنت میں محل دیکھا ایک یاکوت کی ایک زمرت کی ایک موٹی کی تو میں نے پوچھا لی منہذا یہ کس کا ہے تو مجھے کہا گیا لفتن من قریش یا رسول اللہ قریش میں سے ایک جوان کا ہے فضحب تل ادخل ہو میں آگے بڑھا دیکھنے کے لئے تو مجھے فرشتہ نے کہا انہو لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا مقام ہے پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان انہ لکل نبین رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے میرا رفیق تو ہے پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے قریب کیا پھر کہا علی اطربا ان یکون منزلکا مقابل منزلی فی الجنہ علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا آمنے سامنے یہ بشارت اور نہیں کسی کو ملی کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا تو حضرت علی رونے لگے کہا یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہوگیا بس میرے دانے گھر آگئے پھر آپ نے کہا تلحہ زبیر ہر نبی کا ایک حواری ہوگا میرے دو حواری ہوں گے میرے دو حواری ہوں گے ایک تلحہ ایک زبیر پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تجھے مال کی کسرت میں روک لیا وہ میں نے پہلے بتا دیا عبد الرحمن تُو بڑی دیر سے آیا تُو بڑی دیر سے آیا مجھے خطرہ ہوا کہیں تُو بھنس نہ گیا ہو بہت جلا کہ مال کی کسرت میں روک لیا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھلے گا جن کے پیشے چلو گے تو منزل ملے گی جن کے پیشے بادشاہ چلے منزل کو پہنچے یہ مولانا احمد صاحب تو صحابہ کی سنا رہے تھے وہ تو ویسے ہی بڑے عظیم لوگ ہیں ان پر تو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا جن کو اللہ نے کہا ہو وَقُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لئے جنت میرا وعدہ ہے وَقُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ میرا وعدہ ہے اور ہاں اتنی بہت ضرور ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں ان کو بڑا درجہ دوں گا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں ان کو چھوٹا درجہ ملے گا لیکن وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ جنت سب کے لئے لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ اُلَئِكَا اَعْدَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ میں آپ کو ایک فاتح کا قصہ سناتا ہوں دنیا میں چار بڑے فاتح گدرے ہیں ایک چنگیز کافر تھا سب سے زیادہ دنیا اس میں پتا کی ہے دوسرا محمود غزنوی مسلمان تھا دوسرے نمبر پر محمود ہے تیسرے نمبر پر سکندر یونینی یہ کافر تھا پھر چوتھے نمبر پر تیمور یہ مسلمان تھا پر یہ لوٹیرہ ساتھا کل فاق نہیں تھا